میں ملتمس ہوں مرکزی صدر اتحاد المدارس العربیہ پاکستان جناب شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد زبیر فہیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور وعدت امت کونفرنس سے خطاب فرمائیں جناب مفتی محمد زبیر فہیم صاحب نحمدہو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہی ویدہ او کما قال علیہ السلاة والسلام حاضرین مجلس بالخصوص سٹیج پر تشریف فرما تمام مکابرین یہ اس بات کی بیان دلیل ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام مسالک کے لوگ جب ایک سٹیج پر جمع ہو گئے ہیں تو اب سب کے دل کی بات یہی ہے کہ جو تفرقہ ڈالنے والے لوگ ہیں پہلے ہمارے محترم جتنے بھی آئے سب نے یہی بات کی اور اسی کی تائید کرتے ہوئے کہوں گا کہ تفرقہ اور لڑائی یہ نہ مذہب کی ضرورت ہے نہ مسلک کی ضرورت ہے کسی بھی میں نے ایک اور کانفرنس میں بھی یہ بات ارز کی تھی کہ اسلام اتنی وسط رکھتا ہے اپنے اندر کہ یہ دوسرے ادیان سابقہ جو ادیان ہیں ان کو ماننے والے ان کی بات کرنے والے ان کے ساتھ مسلمان بیٹھنے کی گنجائش رکھتا ہے اسلام کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوا ہمیں کہ ہم سب مسلمان ہیں سب کلمہ پڑھ رہے ہیں سب قرآن کو مانتے ہیں سب بیت اللہ کو مانتے ہیں سب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں پھر ہم اپنے تعبیرات کے اختلاف کے ساتھ مسئلہ کی اختلاف کیا ہے جب سب نام دین کا اور اسلام کا لے رہے ہیں تو پھر اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھیں اور مل بیٹھ گئے تو اب اگلی بات اس کو مزید وسط دینے کی ضرورت ہے اور وہ وسط کس طرح دی جائے گی کہ میں اپنی مسلد و محراب کا ذمہ دار ہوں تو میں اپنے ممبر و محراب سے وحدت کی بات کروں اگر اہل تشیہ ہے تو وہ اپنے ممبر و محراب سے وحدت کی بات کرے اگر بریلوی مکتبہ فگر سے ہے تو وہ اپنے ممبر و محراب سے وحدت کی بات کرے جب ہم مل جل کر عوام الناس کا ذہن یہ بنائیں گے وہ ایک کانفرنس میں ہم شریک تھے غالباً پیر صاحب محترم انہوں نے یہ واقعہ سنایا یا کسی اور صاحب نے کہ گفتگو ہو رہی تھی سٹیج پر تو عوام میں بیٹھا ہوا ایک بندہ بولا کہتا کہ ہم تو آپ کی بات مانیں گے آپ اوپر بیٹھے ہوئے سارے ایک ہو جائیں تو اس کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے کہ ہم اپنے واز میں اپنی تقریر میں اپنے مسجد اور ممبر و محراب میں ہم اس بات کے دائی ہو جائیں ہم عوام کا ذہن یہ بنا دیں کہ اب نتیجہ کیا ہے جب عوام کا ذہن نہیں بنایا گیا عوام پر محنت نہیں ہے تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ ظاہری طور پر اگرچہ اس کے بے شمار فوائد ہیں یہ جو وحدت کانفرنس تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے تحت ہو رہی ہیں ملک کے طول و عرض میں جس میں آغا سید جواد نکوی صاحب اور ان کے جملہ جو رفقاء کار ہیں ان کی محنت کا سمر نظر آ رہا ہے وحدت کی بات چل رہی ہے لیکن پوری طرح اگر ہمیں سمرات اس کے حاصل ابھی تک نہیں ہو رہے تو اس میں میری اور آپ کی ذمہ داری اس بات کی طرف جاتی ہے کہ ہم اپنے مسجد و ممبر و محراب میں اس بات کو عام کریں اس لیے کہ وہ کسی نے کہا ہے کہ ادھر ادھر کی نہ بات کر مجھے یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا ادھر ادھر کی نہ بات کر مجھے یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو اس میں جواب دے میں مسجد و ممبر و محراب کا وارث جواب دے ہوگا جب مسجد و محراب سے وحدت کی پیار محبت کی بات ہوگی تو پھر یقیناً عوام میں بھی وہ شعور پیدا ہوگا اور الحمدللہ کافی حد تک پیدا ہو بھی چکا ہے اور اب عوام اس بات کو تھا ایک وقت ابھی بھی کہیں کہیں یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ لوگ اختلاف کو انتشار کو پسند کرتے ہیں اور اس جو وحدت کی محنت ہے نہ اس کو سراہا جاتا ہے نہ اس پر جو ہے وہ کوئی خوشی کا اظہار نہ حوصلہ افضائی بلکہ اس سٹیج پر آنے کے بعد اور اس عملی طور پر اس جد و جہد میں آنے کے بعد تمام مسالک میں ان مسالک والوں کو خود بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بہرحال تحریک بیداری امت مصطفیٰ کی یہ محنت قابل تحسین ہے اللہ جل شان ہوں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دین میں وحدت کی جو ضرورت ہے وہ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر موجود ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لئے نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی حیات طیبہ کی ساری محنت وہ ہمارے لئے میعار ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف فرما دیا کہ اگر ساری دنیا کا مال و دولت بھی خرچ ہو جاتا تو ان میں آپس میں یہ بھائی چارہ پیدا نہ ہوتا جو آپ کی محنت کے بعد پیدا ہوا کیسا بھائی چارہ پیدا ہوا کہ رنگ و نسل کا امتیاز ختم ہو گیا قوم کا امتیاز ختم ہو گیا آج بھی میرے محترم دوستو جب ہم قرآنی احکامات کو اور نبی محترم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور صحابہ و اہل بیت کی جو عملی زندگی ہے جب ہم اہل بیت اتھار اور صحابہ اکرام سے وابستہ ہوں گے تو اختلاف اختلاف برائے اختلاف رائے کا اختلاف یہ تو اس کا تو انکار کر ہی نہیں سکتے ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے رائے کا اختلاف ہوگا لیکن رائے کے اختلاف کو بھی بیان کرنے کے لیے رائے کے اختلاف کے اظہار کے لیے بھی دوسرے کو گالی دینا تو ضروری نہیں ہے جیسے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ گالی اور گولی یہ نہ مذہب کی ضرورت ہے نہ مسلک کی ضرورت ہے میرے محترم دوستو اسی طرح اس وقت ملک کی سالمیت کے لیے بھی گالی اور گولی کی ضرورت نہیں بلکہ ہم سب کو آپس میں متحد ہونے کی ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ جللہ شانہو ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس وحدت کی جو محنت ہے اس کے میدان کو وسیع کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اب تک اگر یہ سیمینار اور کانفرنس تک محدود ہے تو اسے ہم اپنے مسجد و مدرسہ تک اپنی خانکاہوں تک اور اپنے عوامی اجتماعات تک اس بات کرنے کی اپنے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کر لیں کہ یہ ہماری وقتی ضرورت نہیں ہے یا کسی حادثے کی وجہ سے یا کسی مسئلے اور مشکل کی وجہ سے ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا آپس میں فرقے نہ ہو جاؤ آپس میں ٹھوٹ نہ جاؤ تو میرے محترم دوستو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر ہم التجاہ کریں گے کہ اللہ رب العزت ہماری ان محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں مزید وسط کے ساتھ پورے ملک کے طول و عرض میں اسی طرح کے پروگرام کر کے امت تک اور عالم اسلام تک اس پیغام کو پہنچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے آخر میں میں اتنے ہی کہوں گا کہ سنو اے وقت کے یزیدو ہم حسینی ہیں ڈرتے نہیں سنو اے وقت کے یزیدو ہم حسینی ہیں ڈرتے نہیں گردن کٹانا تو ہم جانتے ہیں سر جھکانے کی عادت نہیں